تک واپس آگئے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر آگئے ہیں تے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ رو رو کی نہیں اپڑا دامند پسائی بیٹھے ہیں اپڑا بوچھن سارا پسائی بیٹھے ہیں پچھانڈ لگئے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر اسمہ خیر تہے پریشان تے روندی کیوں وہ دیئے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر حضرت عمر ملئے ہیں حجرت مبارک بھی تینے لیکن نال فرمے گئے ہیں جڑا ہی رہتے سواب ساکوں تھے اتواکوں نہ تھی سی اللہ دے پاک پیغمبر اسمہ تہا توڑی تابداری کی تیئے فرما برداری کی تیئے کیا سائی سواب کو لا محروم ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اسمہ پریشان نہ تھی توڑے واسطے دبل سواب دبلہ جرے ایک مکہ کلو حبشہ حبشہ تو مدینہ توڑے واسطے دبلہ جرے پریشان تھی مردی لوڑ کہنی لیکن انہیں لوگیں دے ایمان کتنا مضبوط تھا انہیں لوگیں کو اللہ دے پاک پیغمبر دنال کتنا محبت ہے ہون توجہ کر حضرت اسمہ دے گھر دے اندر مدینہ تیبہ دے اندر حضرت اسمہ دی امہ حضرت اسمہ دی امہ کتہ لے آگئیے تو میں ویدھی بھیڑا لے ہائیں پی امہ تو اولاد جدا ہوئے اولاد اپنے پی امہ تو جدا ہوئے تے مل ونیے تے کتنا خوشی تھی نہیں ہے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اپنی امہ کو چھوڑ کے حبشہ چلی گئیے والا حبشہ کلو مدینہ آگئیے لیکن امہ مسلمان کہنی امہ مکہ دے اندرے جڑے ویلے پتا چلے امہ کتہ لے جو میری دی اسمہ حبشہ بھی چھوڑ گئیے ہون مدینہ تیبہ دے اندر آگئیے کتائلہ اپنے سردے اتے گنڈی چاہتے آگئیے جنہیں اندر خجوراں ہیں جنہیں اندر دراکھ کے شمش پنی رہے بھور بڑی ہوئیے جنہیں اندر ستوں تے سویکے جنہیں اندر دیواز تے سمان چاہیوا دیئے تے ائیے تروازے تے دستکڑیں دیئے سیدہ اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ پوچھ دیئے نا مندقل باب وہ کونے دروازے تے دوپارے دے ٹائمہ منوالا ایڈو آواز نے دیئے بھیکو تے لا اسمہ تری امہ حضرت اسمہ دروازے دے قریب ہے آ کے جڑے ولے دروازہ کھولیے لے دیاں کیا ہے نجو واقعی امہ مدینہ دا سفر کی تی و دیئے مکہ کلوائی و دیئے ساڑھے چار سو کلو میٹر دا سفر ہے وہ پیدل سفر کر کر کے حالو بے حالے سر دیوتے وزن تے سمانے امہ دے نال پچھن کلو پہلے پچھ دیئے امہ تُو علارس لے کلو پہلے پچھ دیئے امہ مائے کلمہ پڑھے سونے نبی دیاں میری ماں تُو اجن تونی کلمہ کین میں پڑھے جے تونی میں اپنے پیغمبر دے کلو نہ پچھ دا او تونی میں تا امہ دے نال محبت نمی کر سکتی او تونی میں تا امہ دے نال نمی علا سکتی میری امہ دے تھیر مجھ رکوانیا میرے اندر تے کواں ون دی اجازت کہہ نہیں اے کلم کن تم تو ہی پون اللہ تُو دے ہی میں اپنا پیر کی میں چھوڑا میں اپنا مولوی کی میں چھوڑا میں اپنے رشتہ دار کی میں چھوڑا میں اپنا اہل و عیال کی میں چھوڑا میں اپنا اگر یار کی میں چھوڑا قربان کرا محمد دی جتی تو تیرے مولوی کو جن دے اتے کلمہ پڑھ کے تُو اجن میں اپنے مولوی دی بتا ملے نہیں قربان کرا انہیں سارے چہان کو محمد دی جتی دی دھوڑ تُو جن دے کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اپڑے آپ کو آشے کے رسول صدا میں مردیاں اپڑے چلا میں دالیاں اپڑے مننے اپڑے پیرتے اپڑے ملاتے اپڑے کتاباں کو کھولے کہ انہیں نہیں کھلے دا قرآن قولن کن کن تو حبون اللہ فتہ بے انہیں یوہو بے مکم اللہ سید آسماء اللہ دے پاک پیغمبر دے کلو آگین اللہ دے پاک پیغمبر جی آسماء سونا میری اممہ کو تیلائی کھڑیے مکہ بچوں تے اممہ جانتونی کلمہ کین سی پڑھیاں مہیں آسماء کلمہ پاڑ گی دین تے رب دا قرآن پڑھیاں اللہ دا قرآن دے انہم المشرے کونہ ناچا سن ہائے انہم المشرے کونہ ناچا سن مشرق پلی دھوندے انہم المشرے کونہ ناچا سن میں مشرق اممہ نال آلا سکتی آیاں نمی آلا سکتی اللہ دے پاک پیغمبر فرمے دینا اسماء پریشان تھی انہم دی لوڑ کے نہیں اوہ تیری اممہ توں اپنی اممہ دے نال محبتہ کر سکتی ہیں اپنی اممہ دے نال آلا سکتی ہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر فرمائے وَسَاحِبُهُمَا فِي الدُّنِيَا مَعْرُوفا دنیا دے ماملے دے اندر اپنے پیو مادی قدر کرو وَإِنَّا وَإِن جَاحَدَاكَا اللہ انتوشری کبھی ما لئی صلح کبھی علمو نا اگر تیری ماتے کو کتھائیں شرک دا کے تمادی نہ مننی دنیا دے کما دے اندر من سکتی ہیں وَإِن جَاحَدَاكَا اخلاق پیش کر اپنی اممہ دے خدمت کر اپنی اممہ کو اپنے گھر دے اندر بلا اپنی اممہ دے توازو کر کیونکہ او تیری مہمانے حضرتِ اسماء والگین اپنی اممہ دے کولو قدمت آترا کیا دن امم میں اللہ دے پاک پیغمبر کو مل کے آئیان پوچھ کے آئیان آپ نے اجازت لیتی ہے آم میرے گھر دے اندر والا اپنی ما دے کولو توفی تحفی قبول کریں دیے تے اپنے گھر دے اندر بھی لیں دیے اے روکی کیوں گھڑی ہے اللہ دے رسول دی محبت آڑے چاہی اے ہے محبت تے انجھی محبت کرے سے تا پتا لگ سی تے کتنا محبت کرنی ہے آپ نے ہر وے جڑا بندہ چاندے میں کنی جات مل ونیے او بندے کو اپنی جان کولو ودھ کے اپنے مال کولو ودھ کے اپنی اولاد کولو ودھ کے اپنے رشتے دارہ کولو ودھ کے اپنے دوستے ہبابا کولو ودھ کے سابقی نے زیادہ او کو محبت کرنی بہت سیتا میں اللہ دے پاک پیغمبر دے نال نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کلوار اپنے بیویں نال نراز تھی گئے بہت مشہور تھے یہ جو سنے نبی نراز تھے تے آپ نے ایلا کی تے ایلا دا مانا آپ ایک مہینے واسطے اپنے بیویں کولو جدہ تھے آپ گھر چھوڑ کے چھت دے اتے جا بنا گی دنے ایک مہینہ اٹھائیں رہ گئے گھار نہیں آئے بار ہو گال ہو گئیے جو اللہ رسول نے اپنے بیویں کو تلاک دے دیتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی آنہو کو جو پتا چلے حضرت عمر دی بیٹی حضرت حفظہ سنے نبی دی بیوی اے عمر دی دیئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی آنہو پہنچن فرمائنے ونیا تحقیق تکران جب تک تحقیق نہ کرے سو اون وقت تک لڑ رہے ویسی جیرے والے تحقیق شروع کرنے سو مسئلہ دا حال ہو ویسی یہ ہے نا تحقیق علاماتہ پیدا کرو اپنے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی آنہو اللہ نہ کرے تلاک تھی ونگے تلاک یافتہ یا تیری دھی ہو سی میری دھی ہو سی یا تیری میری بھیڑ ہو سی تیجے کو تلاک تھی ونگے او بندہ اپنے اون داماد کو یا اپنے اون بندے کو اون میں سے لندر دیکھنا نہیں چاہتا لیکن جتا محمد صلی اللہ تعالی آنہو دیکھو عمر رضی اللہ تعالی آنہو تحقیق واس تیٹورین جرے والے پہنچے نتھا ونگے پتا کی تنے آپ نے فرمایا امر میں تلاک نہیں دیتی میں علا کی تے حکم ہی نالہ دا کیا سونا اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی آنہو کو پتا چلیے جو آپ نراض ہو گئے فرمایا میں آخر آپ دی نراض کی کیوں ہے آپ اس واسطے نراض تا ہے حسن جو آپ کو آپ دے بینیاں نے کوئی تکلیف دیتی ہو سی اس واسطے نراض تا ہے حسن حضرت عمر رضی اللہ تعالی آنہو میں ویندے بھی پھن آپ نے نال علین دے بھی ویندن آپ نے دل لے چاہ دے ویندنو مر وانیا اپنی دھی حفظہ کو لو پوچھو جے تیری دھی حفظہ محمد الرسول اللہ کو تکلیف دیتی ہے تا عمر اپنے ہاتھ نال اپنی بیٹی دی گردن لہا چھوڑا مردے ہوں دے ہوئے محمد کو تکلیف دے دے ہوئے 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 آئیدہ مسلمانہ کلمہ بھی پڑی آئی اترازی محمد دین تے ودا کرے نہیں کلمہ بھی پڑی آئی نمازی نبی دی محمدی نماز تے اتراز ودا کرے نہیں محمد رسول اللہ دے کلمہ بھی پڑی آئی اترازی محمد رسول اللہ دے جارے تے جان سارے تے ودا کرے نہیں ہائے 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 اپنے ایمان تا چیزہ تک ہے حضرات عمر اپنے دلت علی نے میں نے سچے کہ اگر میری دھیدہ کسور علیہ سکلتی کی دیئیس تو میں عمر اپنی بیٹی دی گردن لہا گندہ اے ہم صحابہ کیوں نہ میں تھا کل انکن تم تو ہی بون اللہ فاتبعونی یوہو بیبکم اللہ اگر چاندے اللہ محبت کرے تا اتبعونی اتبا کرو یوہو بیبکم اللہ اللہ ترینال محبت کرے اللہ دے پاک پیغمبر ایک جنگ کو لو واپس پہ آن دن آپ دے گولو خبر پہنچئے جو جنگ دے اندر شریع کا عبداللہ بن عبی منافق کیا لکیا بدہا اجان اودا منافقت زہر نہ تھائی بدی ہے نال ملیا بدہا تے جنگ کو لو جرے ویلے واپس آن ون لگن رستے وے چاپڑے ساتھیاں کو آدھا پہ کون عبداللہ عبی عبداللہ بن عبی منافق پیادے اسا ہون جڑے ویلے مدینے ویسوں ون کی نہیں نعوذ باللہ محمد تے محمد جڑے یار صحابہ نا اسا انہیں کو ون کے نعوذ باللہ کھٹیا جملہ استعمال کر کے آدھے اسا انہیں کو ون کی نہیں مدینے کلو بار کڑ چھڑے سوں اسا عزت دار لوگ ہیں انہیں آکے خلبیاں مچاری تینا انہیں آکے سارے اندر دراداں پیدا کر دیتینا اسا ون کی نہیں نیک مدینے کلو بار کڑ چھڑے سوں عبداللہ بن عبی منافق دا پتر جنانا جنانا کیا ہے اللہ دے تو نہیں میں پوچھتا جو کہہ رہاں کہہ رہاں گال ہی دا سوییاں یہ یاد کرنے دے انہیں آلنا یہ انہیں میں تری جھی گال شروع کی تھی بنا بلکہ چوتھی آپ نے فرمائے عبداللہ کو سڑو کی تھا عبداللہ جرے ولے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ آپ نے عبداللہ کو اُدھے اب بے عبداللہ دا گلہ دیتے فرمائے عبداللہ تے کو پتا ہے جو تیرے باپے نے میں محمد بارے کیا کو جاکے اللہ دے پاک پیغمبر میں کو علم کوئی نہیں میں کو پتا کوئی نہیں آپ نے فرمائے عبداللہ تیرا بابا دے لا یکھری جنل اعز من حل ازال نعوذ باللہ حسین سلیلوں دھانکوں مدینہ کو لباروں کڑے سوں عبداللہ میں محمد الرسول اللہ کو لفت ہے میں محمد الرسول اللہ کو تکلیف دیئے تیرے باپے نے ہی میں آکھے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراں اٹھے نہ تے کیا دے نہ اللہ دے پاک پیغمبر اگر میں کوئی جازت دے وہ تا میں اپنے ہاتھ وچ تلوار پیندہ وانکے اپنے باپے دا سر لہندہ تے اندے کنہ کلو چاہ کہتے محمد الرسول اللہ کے سامنے گینہ دا اللہ کے پاک پیغمبر میں ہونے دا سر کلم کر دے ماں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عبداللہ میں محمد الرسول اللہ اے نمی جاندہ میں صرف تے کوئی دسنا چاندہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نوی تھوٹھی پیندہ تے چل دیاں چل دیاں انہیں جڑے لے گئے نا میدان دے آخر دے اندر دل دے اندر جذبہ اٹھے عبداللہ تے رہوں دے ہوئے تیرا بابا محمد الرسول اللہ کے پارے ہی میں آکھے عبداللہ تے رہاستے مر من یندہ مقامے عبداللہ یا تے تو مر من یا اپنے بابا کو سمجھا وانیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو جلتی نالا پڑی سواری دے چڑ دینا سواری دے بے کی نہیں مدینے دے ہوں چوک دے اندر پہنچ گئے نا جرے چوک دے وچو ہر بندہ گزر کے مدینے دے اندر داخل ہوں دا ہا تے جڑے گے لے ہی میں آخر پہنچے اے دعا گئے بابا آپ دن را مدینے دا تمہیں صرف یہ دنیا دے ہوتے راج نہیں بلکہ جنت تورے نائلات ہو سکتی ہے توری ملکیت تھی سکتی ہے جے اللہ کی شرط کو تساسا آج پورا چکر ہوتا تو اللہ کریم کی شرط کیا ہے سیدہ امہ جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمے دن نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم دے کلو ہیک شخص آگئے تے آکے آپ دے سامنے ہی میں اتہیات علی شکل بنا کے گودے دوہیں سٹکے آپ دے سامنے بہ گئے تے بیٹھیں بیٹھیں رون لگ گئے تے زارو قطار رون دیئے رون دیئے اے اپڑا چولا تے چھاتی پسا بٹھے سنے نبی نے پوچھے وقت کملہ کوئی گال تیدا سے آخر رون دا جو ہی وجہ کیا ہے سونا جڑے بلے میں تہاڑے کلو دور تھی نا میں بے چین تھی وے نا جے توڑی آپڑے گھروں اٹھی کے تہاڑوں نا آمان او تک میں کوئی سکو نا نہیں آو دا اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا واقعی جی اللہ دے پیارے پیغمبر تھوڑا دھیا دور تھی ماں رات میں دے تھا کہ مکنچ نہیں آو دی کیڑے بلال دی آواز آوے اللہ اکبر اللہ اکبر تے میں آپڑا بستر چھوڑ کے مسجد نبوی وے چاواں سونا تورے مکڑے تے تورے نائن کو دیکھتے تورے ظلفے کو دیکھ کے سونا تورے چہرے کو دیکھ کے توریا اے اکھا ماں زاغل بزر دیکھ کے وما رمائتہ از رمائتہ دے حتھاں کو چم کے سونا میں تورہ دیدار کر کے اپنا سینہ ڈھاراں سونا اون وقت تک جب تک تو حقوں نہ دیکھاں میری تراتی لمبی ہو وے دیئے اللہ دے محبوب نے فرمایا اچھا والپریشان نہ تھی اللہ نے اس کا قرآن اتناس دیتے سونا میرے بارے آپ نے فرمایا ہاں آپ نے فرمایا اوہ شرط وہ ہی کہے تو کیڑی شرط ہے آپ نے والو کو دسیے فرمایا اگر تے کو اتنا محبت ہے اور تُو چاہدے کہ میڑا بھار سونا نبی کے کٹھے ہوئے سونا ایک آلے آپ نے فرمایا ہاں سونا تو ادا مقام تے بڑا آلہ تے میں تو ادا ادنا جیاں غلام تے تساکو اللہ نے انبیاء دے کٹھے دے منے مقام تے میں غریب تا گھارت تے جنت تے جبتہ نہیں کی تھا آخری آخری نہ ہوئے تے میں تو ہڑے نالکی میں رہ سگدا سونا نبی نے فرمایا شرط ہوا اللہ آلی اے جے اوکو پورا کیتی رہ گئی ہوں تب ہاں میں دنیا میں تیرے پیریں دی جتی کیوں کہنا ہاں باہ میں تیرے گالت چولا کیوں کہنا ہاں باہ میں تیرے کلو پگڑی تے پٹکی کیوں نہ ہاں تو غریب ہی کیوں نہ ہاں میں دنیا دے اندر لیکن اللہ دی شرط کو آج پورا چکی تے اللہ کریم فرمی دے میں کو اپنے خدا تے رب ہوں انتی قسم لوگو میں این بندے کو جب تک نبی سونے دے کٹھے مقام نہ دے ماں تا میں کو رحمان نہ دوں شرط ہوا اللہ لیے تے اللہ دی شرط کیا ہے سمجھانے لیے سمجھانے لیے اگر چاندے ہو ساڑے اتے اللہ دی رحمت ہی بنیے اگر چاندے ہو ساڑے گھران دے اندر ساڑے نظام دے اندر ساڑے فصلان دے اندر ساڑی دکان دے اندر ساڑے کربار دے اندر ساڑیاں اولادان دے اندر برکتہ بنیے سکونہ بنیے تا اللہ کریم دا نسخائی وے کل ان کن تم تو حبون اللہ اگر چاندے ہو اللہ کریم ساڑے نال محبت کرے تا فتہ بے عونی اوہو بے بکن اللہ تُو سا میرے محمد دیتات کریں دے آوو میرے یتین پیغمبر دیتابیداری کریں دے آوو فرما برداری کریں دے آوو میں اللہ کریم جندہ توڑے واسطے بڑھائنا سارا نظام تے سارا جہان تونے واسطے جے فتہ بے عونی اوہو بے بکن اللہ شرط گئے اطاعت کرنیے گال مننیے اطاعت دمانا کیا ہے گال مننیے آکھیا مننے کیندہ مننے بندہ آکھے میں اپنی امہ دا فرما بردارا تے بندہ ما دی گال حکنہ مننے ہی کو فرما بردارا بندہ آدھے میں اپنے اب بے دا فرما بردارا اب بے دی گال حکنہ مننے دا ہوئے ایکو فرما بردار آکھن نا آکھن ایکو فرما بردار تا ہوئے اب باہی میں دے دھا پیا ہوئے پتر پہلے پچھے اب بہ حاضرہ ایکو آکھن نا فرما بردار تو اللہ نے یہ اشارت دسیے اتابعونی فتابعونی تو پیروی چکر یوہو بے بکن اللہ میں اللہ تیرے نال محبتہ کرنوالا بڑھے سا ہونے سیابی رسولہ دے اللہ دے پاک پیغمبر تو آدھا مقام تے تو ہاڑے کلو سنیے سے اتے اللہ کرین دار شو سی اللہ دار شکی تھا ہے سات آسمانے توں اتے سونا توڑا مکان اوہو سی اتے اللہ دار شو سی تلے توڑا مکان اوہو سی تے توڑے مکام دی چھت جڑی ہے سکفو ہوں آرش الرحمان سونا توڑے مکام دی چھت جڑی ہو سی نا اللہ دار شو سی تے میں غریب آپ نے فرمایا پریشان نہ تھی اللہ کرین نے اعلان فرما دی تے من یطع اللہ وررسول جائیں تات کی تی اللہ دی یعنی جائیں آکھا من یہ اللہ دا جائیں آکھا چا من یہ رسول اللہ دا من یطع الرسول فقد آتا اللہ جائیں اللہ تے اندر رسول دی گال چا من یہ من یطع اللہ وررسول اللہ تے اندر رسول دی تات کرن والے بندے کو اللہ نے جڑا انام دیم نے او انام کیا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ مِنَ النَّبِيِّينَا وَالصِّدِّقِينَا وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَئِقَ رَفِيقَا جڑا اطاعت کرے سی گالمنے سی او کتھا ہو سی سونے نبی دے کٹھے ہو سی صدیقِ اکبر دے کٹھے ہو سی عمرِ فاروق دے کٹھے ہو سی عثمانِ غنی دے نال ہو سی علی المرتضیٰ دا ہمسایا ہو سی تنیک لوگیں دا ساتھی ہو سی ہندو تے اللہ دی رحمت پہ وزدی ہو سی کیوں جو ہی بندے نے اللہ دی گالمنی ہے دے اللہ دے رسول دی گالمنی ہے تے جڑا اللہ دے رسول دی جہ منے تُسان سارے اللہ کو اللہ منے دے ہیں نا رسول اللہ کو اپنا رسول بھی منے دے پہنا تہ سارے ایک منن Hang on گھرینوا ہے سا لیکن اسہ اپنے اللہ بھی والکنی سے منے دے راب کو رابطہ منے دے ہیں لیکن اپنے رابطہ نہیں سے منے دے رسول اللہ کو اپنا رسول سمن نہیں کھڑے ہیں لیکن رسول اللہ بھی نہیں سمنیں دے آزان آن دیئے اللہ اکبر موبائل تے گھنٹی آوے نا ایک دفعہ بندہ سیلنٹ لاؤے وقت آوے لاؤے بات بندہ دے یاری کو فلتا دیونا پرسیے چوپن نہیں کرنا ایک دفعہ آزئیے دوجہ دفعہ پہل لائیے تریجی دفعہ آئیے اتھا مجبور تھی گئیں جڑی حالات چاہیں اتھا ہی چاہ کی دئی گال سنانا پائے گئیں ایڈو مسجد بچو آواز آن لگ گئیے اللہ اکبر اللہ اکبر لوگو اللہ کریم سب پھولو وردہ ہے اللہ در ساتھ آگئے لیکن اوڈے کھین سے گئے اللہ کریم فرمین دے فتبعونی احببکم اللہ اطاعت کرتا پوری کر اوے کر جی میں پہلے آلے لوگ کر گئیں انہا دے وچوں میں تے کچھ چند لوگان دا واقعہ تے حال سنا وہاں جی نے اطاعت کی تیئے اس انداز دی عورتے عورت اللہ دے پاک پیغمبر ایک جنگ تے میں دے پائن رستے تے آگئیے چھوٹا ماسون بچہ چاہتی ودیے اجنو ٹرن دے قابل کوئے نہیں اللہ دے پاک پیغمبر میڑھائے بچہ نالگی دی ونیو آپ نے فرمائے بی بی ترے بال کو چاہ کے اسان جنگ دے اندر میڈان مقتل دے اندر کی میں دشمن دا مقابلہ کرے سوں کی میں اسان دے نال وار کرے سوں ایڈو تیرا بال تا سرے واسطے اڑیل بڑھوے سی سونا تو ساں سمجھو تا سئی میری بات میرا کوئی پتر جمان کوئی نہیں جنہ میں تر نال بہبیلی بناوا میرا یہاں چھوٹا جیاں بالے میری محبت ترے نالے سونا ایڈو دشمن دا تیراوے توڑو ناوے میرے بال کو جھلے ایڈو دشمن کوئی وار کرے سونا تو کو خیص ناوے میرے بال تیزا خما ونگنا اینڈی چاند چلی ونگے توڑی جان بات ونگے میری محبت ہی چیز دانا ہے اس واسے اللہ فرمیدے کل انکن تم تو حبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ سید آسمان بنت عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبو بکر صدیق نے ایک شادی کی دی ہے دور جہلیت دے اندر ایڈن اسلام قبول نہ کی دانے اون عورت دے وچو سیدنا ابو بکر صدیق دی بیٹی پیدا تھے یہ جنانا سیدہ اسمائے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بھیڑے تے این اسمائے دی امہ دانا کو تیلاہا حضرت ابو بکر صدیق نے والدور جہلیت دے اندر این اپنی بیوی کو طلاق دے چھوڑی آئی تے جڑے بلے مسلمان اسلام دی دعوت پھیلن لگیے مکہ دے اندر مسلمانہ تے ظلموں سی تمہون لگ گئے اللہ دے پاک پیغمبر نے مسلمانہ کو حجرت دا حکم نیتے سیدہ اسمائے بنتے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حجرت کر کے حبشہ چلی گئی ہے لیکن حبشہ دے لوگیں دا رہونا ساونا حضرت اسمائے کو پسند کوئی نہ لیکن مجبورا جڑے بلے مکہ چھوڑ گئی ہے اتھاں اسماء رضی اللہ تعالی عنہ وقت گزارن لگ گئی ہے چاند سالیں دے بعد انہ دے لوگان دے نال مل جول تھی گئے اٹھن باون تھی گئے اہلِ محلہ نال حکروج نال گفتگو دے انداز سمجھا گئے انہ نال محبت قیم ہو گئی ہے ایڈو اللہ دے پاک پیغمبر کو حجرت دا حکم ہو گئے آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے آپ نے پیغام بھیجنی تے حبشہ دے علاقہ دے اندر جو مسلمانہ کو آنکھ ہو تُسان حبشہ چھوڑتے ہو تے مدینہ آنیو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ وہ حبشہ چھوڑتے جڑے گلے مدینہ آن لگ گئے تے مدینہ تے یہ باد اندر پہنچ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مل گئے حضرت اسماء کو مبارک بعد نے دن جو تو کو حجرت مبارک ہو گئے تُسامت کا چھوڑ کے حبشہ گئے ہو حبشہ کو لول مدینہ آ گئے ہو تو کو حجرت توری مبارک ہو گئے لیکن میں تو کو ایک پیغام تے میں سجدے منا چاندہ عمر جڑی مکہ کو لو حجرت کر کے حسن مدینہ آئے آئے جڑائیں حجرت دا سوابے او او حجرت دا کینی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے جو اسانت اللہ تے پاک پیغمبر دی حدیث سنو کی نہیں مکہ چھوڑ کے حبشہ گئے آئے والا عبدہ در آ گئے عبدہ حکم آ گئے عبدہ دے اتے فوراں آ گئے ہیں حبشہ چھوڑ کے مدینہ تیب آ دے اندر اگر ساری حجرت دسا کو اتنا سواب کہنی تو عبدہ کیڑی غلطی تے کیڑا کسور کر گئے ہیں سدھیاں اٹھے ہیں اپنی بھیڑ حضرت عائشہ دے گھر لگیا گئے ہیں وانج کے حضرت عائشہ کو لو پچھ دیا آئینا محمد الرسول اللہ کیتھان اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آپ یہ باہر گئے ہیں تھوڑی دیر تک واپس آ گئے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر آ گئے ہیں تے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ رو رو کی نہیں اپنا دامند پسائی بیٹھیں اپنا بوچھن سارا پسائی بیٹھیں پچھنڈ لگئے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر اسمہ خیر تہے پریشان تے روندی کیوں ہو دیئیں اللہ دے پاک پیغمبر حضرت عمر ملین حضرت مبارک بھی تینے لیکن نال فرمے دینا جڑا حضرت سواب ساتھوں تھے اوہ تو آپوں نہ تھی سی اللہ دے پاک پیغمبر اسمہ تہا توڑی تابداری کی تیئے فرما برداری کی تیئے کیا سائیں سواب کو لا محروم ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اسمہ پریشان نہ تھی توڑے واسطے ڈبل سواب ڈبلہ جرے حکمکہ کلو حبشہ حبشہ تو مدینہ توڑے واسطے ڈبلہ جرے پریشان تھی مندی لوڑ کہنی لیکن انہیں لوگیں دے ایمان کتنا مضبوط تھا انہیں لوگیں کو اللہ دے پاک پیغمبر دنال کتنا محبت ہے ہن توجہ کر حضرت اسمہ دے گھر دے اندر مدینہ تیبہ دے اندر حضرت اسمہ دی امہ حضرت اسمہ دی امہ کتہ لا آگئیے تو میں بھی دی بھیڑا لے ہیں پی امہ تو اولاد جدا ہوئے اولاد اپنے پی امہ تو جدا ہوئے تے مل ون یہ تے کتنا خوشی تھی نہیں ہے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے اپنی امہ کو چھوڑ کے حبشہ چلی گئیے والا حبشہ گلو مدینہ آگئیے لیکن امہ مسلمان کہنی امہ مکہ دے اندرے جڑے ویلے پتا چلے امہ کتہ لاکوں جو میری دی اسمہ حبشہ بھی چھوڑ گئیے ہون مدینہ تے یہ باگے اندر آگئیے کتہ لا اپنے سر دے اوتے گنڈی چاہتے آگئیے جنے اندر خجوراں ہیں جنے اندر دراکھ کے شمش پنی رہے بھور بڑیوں یہ جنے اندر ستوں تے سویکے جنے اندر دی واس تے سمان چاہی و دیئے تے ایئے تروازے تے دستکڑیں دیئے سیدہ اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ پوچھ دیئے نا مندقل باب وہ کونے دروازے تے دو پارے دے ٹائمہ منوالا ایڈو آواز نے دیئے بے کتہ لا اسمہ تری امہ حضرت اسمہ دروازے دے قریب ہے آکے جڑے ولے دروازہ کھولیے لے دیاں کیا ہے نجوا کی امہ مدینہ دا سفر کی تی و دیئے مکہ کلوائی و دیئے ساٹھے چار سو کلو میٹر دا سفر ہے وہ پیدل سفر کر کر کے حالوں پہ حالے سر دیوتے وزن تے سمانے امہ دے نال پچھن کلو پہلے پچھ دیئے امہ تو اللہ رسلے تو اتھائیں ٹھہر وانیا مہیں کلمہ پڑھیں سونے نبی دیاں میری ماں تو اجن تو نی کلمہ کین میں پڑھیں جے تو نی میں اپنے پیغمبر دے قولو نہ پچھتا اوہ تو نی میں تے امہ دے نال محبت نمی کر سکتی اوہ تو نی میں تے امہ دے نال نمی علا سکتی میری امہ اتھائیں ٹھہر وانیا میرے اندر تے قواہ وان دی اجازت کہہ نہیں اے قلم کن تم تو ہی پون اللہ تُوہ دیں میں اپنا پیر کی میں چھوڑا میں اپنا مولوی کی میں چھوڑا میں اپنے رشتہ دار کی میں چھوڑا میں اپنا اہلو آیال کی میں چھوڑا میں اپنا آگ یار کی میں چھوڑا قربان کرا محمد دی جتی تو تیرے مولویں کو جن دے اتھائیں کلمہ پڑھ کے تُوہ جنوی اپنے مولویں دی بتا ملے دیں قربان کرا انہیں سارے چہان کو محمد دی جتی دی دھوڑ تُو جنہ دا کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو آپ کو آشے کے رسول صدا میں مردیاں آپ ریاں چلا میں دال ہی آپ ریاں منے آپ ریاں پیرتے آپ ریاں ملاتے آپ ریاں کتاباں کو کھولے کہ انہیں کھلے دا قرآن قولن کن تم تو حبون اللہ فتبعونی یوہو بے مکم اللہ سیدہ اسما اللہ دے پاک پیغمبر دے کلو آگین اللہ دے پاک پیغمبر جی اسما سونا میری اممہ کو تا الہی کھڑیے مکہ بچوں تے اممہ جانتونی کلمہ کینسی پڑھیاں مہیں اسما کلمہ پڑھ گی دین تے رب دا قرآن پڑھیاں اللہ دا قرآن دے انہم المشری کونہ ناچا سن ہائے 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 انہم المشری کونہ ناچا سن مشرک پلی تھوندے انہم المشری کونہ ناچا سن میں مشرک اممہ نال آلا سکتی آیاں نمی آلا سکتی اللہ کے پاک پیغمبر فرمے دینا اسما پریشان تھی اندھی لوڑ کے نہیں اوہ تیری اممے تو اپنی اممہ دے نال محبتہ کر سکتی ہیں اپنی اممہ دے نال آلا سکتی ہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر فرمائے وَسَاحِبُهُمَا فِدْ دُنِيَا مَعْرُوفَا دنیا دے ماملے دے اندر اپنے پیوماتی قدر کرو وَإِنَّا وَإِن جَاحَدَاكَا عَلَىٰ أَلْتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَلَكَ بِهِ الْمُنَا اگر تیری ماتے کو کتھائیں شرک دا جے تا مادی نہ مننی دنیا دے کمان دے اندر من سکتی ہیں وَنی اپنی اممہ دے نال آلا اخلاق پیش کر اپنی اممہ دی خدمت کر اپنی اممہ کو اپنے گھر دے اندر بلا اپنی اممہ دی توازو کر کیونکہ او تیری مہمانے حضرتِ عَسْمَا والگین اپنی اممہ دے کولو قدمت آترا کیا دن اممہ مَا اللہ دے پاک پیغمبر کو مل کے آئیں یا پوچھ کے آئیں یا آہ اپنی اجازت لیتی ہے آہ میرے گھر دے اندر والا اپنی اممہ دے کولو توفی تحفی قبول کریں دیئے تے اپنے گھر دے اندر بھی لینی ہے اے روکی کیوں بھڑی ہے اللہ دے رسول دی محبت آڑے چاہی اے ہے محبت تے انجھی محبت کرے سے تا پتہ لگ سی تے کتنا محبت کرنی ہے آپ نے ہر وے جڑا بندہ چاندے میں کنی جات مل ونیے او بندے کو اپنی جان کولو ودھ کے اپنے مال کولو ودھ کے اپنی اولاد کولو ودھ کے اپنے رشتے دارا کولو ودھ کے اپنے دوستے ہبابا کولو ودھ کے سابقی نے زیادہ آؤ کو محبت کرنی بہت زیتا میں اللہ دے پاک پیغمبر دے نال نبی علیہ السلام و سلام ہے اپنے بیویں نال نراز تھی گئے بہت مشہور تھے یہ جو سنے نبی نراز تھے تے آپ نے ایلا کی تے ایلا دا مانا آپ ہک مہینے واسطے اپنے بیویں کولو جدا تھے آپ گھر چھوڑ کے چھت دے اتے جا بڑا گی دنیں ایک مہینہ اتھائیں رہ گئے گئے گھر نہیں آئے بار ہو گال ہو گئیے جو اللہ رسول نے اپنے بیویں کو تلا کرے دیتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کو جو پتا چلے حضرت عمر دی بیٹی حضرت حفظہ سنے نبی دی بیویے عمر دی دیئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو پہنچن فرمائنے ونیا تحقیق تک رہاں جب تک تحقیق نہ کرے سو اون وقت تک لڑ رہے ویسی جیرے والے تحقیق شروع کرنے سو مسئلہ دہ حل ہو ویسی یہ میں ہے نا تحقیق علاماتہ پیدا کرو اپنے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو اللہ نہ کرے طلاق تھی ونیا طلاق یافتہ یا تیری دھی ہو سی میری دھی ہو سی یا تیری میری بھیڑ ہو سی تیجے کو طلاق تھی ونیا او بندہ اپنے اون داماد کو یا اپنے اون بندے کو اون میں سے اندر دیکھنا نہیں چاہدہ لیکن جتا محمد صلی اللہ تعالی انہو دیکھو عمر رضی اللہ تعالی تحقیق واس تیٹورین جرے والے پہنچنو تھا ان کے پتا کی تنے آپ نے فرمایا عمر میں طلاق نہیں دیتی میں علا کی تے حقب ہی نہ لہ دا کیا سونا اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کو پتا چلیے جو آپ نراز ہو گئے فرمایا نے آخر آپ دی نراز کی کیوں ہے آپ اس واسطے نراز تایوسن جو آپ کو آپ دے بیویاں نے کوئی تکلیف دیتی ہو سی اس واسطے نراز تایوسن حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوی میں ویندے بھی پھن آپ نے نال علین دے بھی ویندن آپ نے دل لے چاہ دے ویندن عمر را وانیا اپنی دھی حفظہ کو لو پوچھو جے تیری دھی حفظہ نے محمد رسول اللہ کو تکلیف دیتی تا عمر اپنے ہاتھ نال اپنی بیٹی دی گردن لہا چھوڑا عمر دے ہوں دے ہوئے عمر دیتی محمد کو تکلیف دے ہوئے 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 آج دا مسلمانہ کلمہ بھی پڑھی آئی اطرازی محمد دین تے ودا کریں نہیں کلمہ بھی پڑھیے نہیں نمازی نبی تی محمدی نماز تے اطراز ودا کریں نہیں محمد رسول اللہ دے کلمہ بھی پڑھیے نہیں اطرازی محمد رسول اللہ دے جارے تے جان سارے تے ودا کریں نہیں ہائے 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 ذرا اپنے ایمان دا چیزہ تک ہے حضرت عمر اپنے دلت کہ اگر میری دھیدہ کسور علیہ غلطی کی دیس تمہیں عمر اپنی بیٹی دی گردن لہا گندہ اے ہم صحابہ کیوں نہ میں تھا کل انکن تم تو حبون اللہ فاتبعونی یوہو بے بکم اللہ اگر چاندے اللہ محبت کرے تا اتبعونی اتباع کرو یوہو بے بکم اللہ اللہ ترینال محبت کرے اللہ دے پاک پہ گمبر ایک جنگ کلو واپس پہ ہوں دیں آپ دے کلو خبر پہنچئے جو جنگ دے اندر شریق عبداللہ بن عبائی منافق بیہا لکیا بدہا اجنو دا منافقت زہر نہ تھائی بدیہی نال ملیا بدہا تے جنگ کو لو جڑے ویلے واپس آنڈ لگین رستے وے چاپڑے ساتھیاں کو آدھا پی کون عبداللہ بن عبائی منافق بیادے اسا ہون جڑے ویلے مدینے ویسوں وانکی نہیں نعوذ باللہ محمد تے محمد جڑے یار صحابہ نہ اسا انہیں کو وانکے نعوذ باللہ گھٹیا جملہ استعمال کر کے آدھے اسا انہیں کو وانکی نہیں مدینے کلو بار کڑ چھڑے سوں اسا عزتدار لوگ ہیں انہیں آکے خلبیاں مچا ریتے ہیں انہیں آکے سارے اندر دراداں پیدا کر دیتے ہیں اسا وانکی نہیں نہیں کو مدینے کلو بارو کڑ چھڑے سوں عبداللہ بن عبی منافق دا پتر جنانا وی عبداللہ جنانا کیا ہے اللہ دے تونی میں پوچھتا جو کیریاں کیریاں گالی دا سوییاں یہ یاد کرنے دی او نالنا یہ ان میں تری جھی گال شروع کیتی وینا بلکہ چوتھی آپ نے فرمائے عبداللہ کو سڑو کی تھا عبداللہ جرے ویلے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہو آئین آپ نے عبداللہ کو او دے اب بے عبداللہ دا گلہ دیتے فرمائے عبداللہ تے کو پتہ ہے جو تیرے باپے نے میں محمد دے بارے کیا کو جاکے اللہ دے پاک پیغمبر میں کو علم کوئی نہیں میں کو پتہ کوئی نہیں آپ نے فرمائے عبداللہ تیرا بابا دے لا یکھری جنل اعز من حل ازال نعوذ باللہ اسائین سلیلو دھانکوں مدینے کلو بارو کڑے سوں عبداللہ میں محمد الرسول اللہ کو لفت ہے میں محمد الرسول اللہ کو تکلیف دیئے تیرے باپے نے ہی میں آکھے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فوراں اٹھے نہ تے کیا دے نہ اللہ دے پاک پیغمبر اگر میں کوئی جازت دے ہو تا میں اپنے ہاتھ وچ تلوار پیندہ وانکے اپنے باپے دا سر لہندہ تے اندے کنہ کلو چاہ کہتے محمد الرسول اللہ کے سامنے گھنہ دا اللہ کے پاک پیغمبر میں ہونے دا سر کلم کر دے ہاں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عبداللہ میں محمد الرسول اللہ اے نیمی جہاں دا میں صرف تے کوئی دسنا چاہاں دا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ چڑھ دے نا سواری دے بھائی کی نہیں مدینے دے ہوں چوک دے اندر پہنچ گئے نا جرے چوک دے وچو ہر بندہ گزر کے مدینے دے اندر داخل ہوں دا تے جڑے گلے عبداللہ اتھائی پہنچے اے دو آگئے بابا عبداللہ مدینے دا سمن تے رئیس بڑیاں ودا تے رے گلے بابا ہی میں آئے اپنے بابا دی دا جی دی مہار کو ہاتھ سٹیسو تے او کو روکے آ دے بابا تاہے میرے نبی دے بارے دے اندر ایویں جملہ آکھے آکھے جی آ آکھے میں آکھے تے کو پتہ کہنا ہا جو میں عبداللہ سچا مسلمانا کولین کون تم تو ہی بون اللہ میں تا محبت کرنا لا میں آدھا رہاں دا گھونگلوں کھاونا جاٹ کیویں گا ڈھے گھونگے وارتے اندروں کو جھ بیا تے بارو کچھ بیا بندے کو کیا پتا عبداللہ بھی اپنے اندر عبئی عبداللہ بن عبئی منافق لکے ہی ودا ہاں اپنے اندر راز تے آج بارو نکل گئے آکھے تھی بابا سنو عزت اللہ کونن تے زلیل کونن تو ہی میں آکھنا چاہ دیں ہی میں آدھیں خبردار تو ہی لا کے داثردار ضروری میں میرا بابا ضروری میں لیکن وقت تک اللہ یومین آہدو کم لا یومین آہدو کم حتی کون آہب علیہی مینو والدی ہی و والدی ہی و ناسی اجمعین جے تونی بندہ اپنی جان کل ود کے اپنے درستے دانا کل ود کے اپنے پیوما کل ود کے محمد رسول اللہ محبت نہ کرے اوہ تونی لا یومینو اوہ ایمان اللہ تھیوی نہیں سگدہ ادھا ایمان نہیں نہ کسی ایمان نہیں مومن ہی نہیں تھی سگدہ کافرے لا یومینو آہدو کم لا یومینو آہدو کم حتی کون اللہ دے پاک پیغمبر دا یار اپنے والد کو روکی کھڑے میں پچھ دا کیوں روکی کھڑا سونے نبی دی محبت جو روکی کھڑا یہ میں ہے نا سونے نبی دی محبت اندر روکی کھڑا وہ کیا تھی گئے تے کون کلمہ میں پڑھ دیں لا الہ اللہ والمردیہ میں آپ کیا کریں دیں کلمہ دا مان آئی ہو جو سا کلمہ پڑھن دے بعد اپنے آپ کو ویچ لیتے سے اللہ دے پاک پیغمبر دیا جڑا کلمہ پڑھ دیا نبیت کریں دیں ہن با یبیو دا مان آئی ویچ لیتے ونا خرید و فروخت کر دے ونا میں موبائل ویچ لیتے ونا میں موبائل دا مالک کوئی نمی پر لے دی مردی جیرے کرے وہ مالک میں دی اندر دخل اندادی نمی کر سگتا جیرے دلے ایسا کلمہ پڑھ گی دینا اصے اپنی جان کو ویچ لیتے سے صدی جان اور ایمان دے سب اور دو چکی ہے اصے ای جان دی فاظت کرنی ہے ایمان دے نال اتنا جان کیمتی نہیں جتنا ایمان کیمتی ہے صحابہ ایمان دینا مال سارا قربان کر دیتنے اپنا ایمان بچائے نے حضرت عبد الرحمن ابن آف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مدینہ تیبہ دے اندر اللہ تعالیٰ پاک پیغمبر نماز دا سلام پھرے دن دیتن عبد الرحمن آیا کھڑے فرمائیں عبد الرحمن جی اللہ تعالیٰ پاک پیغمبر عبد الرحمن کی سنائی میں آیا جرے بلے گھر کلو بارو نکلیا میرے بھرائن سواری خاص گدینے سمان خاص گدینے آکینے تا سادہ سمانے جرے بلے تھوڑا جیاں گوتے تھی اب آگائے آکیسی عبد الرحمن اے اولاد دیتی وانجے تا سادیے تھوڑا مزید اگتے تھی میرے سوٹرتے سو رہا گئے انہیں آکی عبد الرحمن بیوی دیتی وانجے تا دی سادیے حتیٰ کہ میرے جسم تے کپڑے لہا دیتے گئے نا اللہ دے پاک پیغمبر ٹاٹتے بوریاں پاکے آیا کھڑا آپ نے فرمائے عبد الرحمن ایمان بچائیں ایمیں سمجھ سارا جہان بچائیں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاندریہ دے بعد مدینے دے اندر تجارت کرن لگ گئے تجرے والے تجارت کرن لگے اللہ نے اتنا نفات مال اتا گئے چاندریہ دے اندر عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و مال ہو گئے اس سبب کیا ہسارا محبت اللہ کے رسول اللہ بس آخری بات کرنے ہوں توجہ کرو نبی علیہ السلام دا یارے جننا حضرت جرائی بے اللہ دے پاک پیغمبر دی آدت ہے فجر دی نماز تو بعد آپ علیہ السلام مسجد اندر تشریف فرما ہوں دے ہن صحابہ سلام تو بعد آپ کو مل دے ہن حال حوال کریں دے ہن رات گزری دا دک سکھ لسیں دے ہن اپنیا حال تاں تے کفیتاں بیان کریں اپنے لکھتے اپنے صدمیں سھنے دی آن اگر کہیں جن رات دا خواب دی تھا ہویا ہوں دا ہا تو اپنا خواب سھنے نا اللہ دے پاک پیغمبر خواب دی تعبیر فرمیں دے آن یہ آپ خواب دے گھے نا تا والا آپ اپنے خواب دی تعبیر کر چھنے دے آن ہک دیوار مسجد اندر بیٹھیں تے مسجد دے اندر بیٹھیں میٹھیں سارے صحابہ چلے گئے نا ہون ای وقت دے اندر مسجد دے اندر اشراق دا ٹیم ہو گئے ہر بندہ اشراق پڑھ دیاں پڑھ دیاں چلیا گئے آخر دے اندر باقی دوبم دے مسجد دے اندر ان بچے نا ایک اللہ دے پاک پیغمبر ان تے دوجہ حضرات جرائبیب ان اللہ دے پاک پیغمبر سمجھ گئے نا جو آج جرائبیب کو جو آکھنا چاندے تے لوگاں کلو علیدہ کرانوی مناسب نہیں سمجھ دا پیا تے لوگاں دے سامنے دے سامنوی دل نہیں پیا تے حضرات جرائبیب اندر سف دے اندر سامنے موجود ہیں آپ اندر سامنے مسلط ہیں آپ نے فرمائے جرائبیب تال یار اور تیا اور تیا تے حضرات جرائبیب اندر سامنے تھی ہیں آپ نے فرمائے جرائبیب اج ماسوسی میں تھی کچھ کم ہے کچھ آکھنا چاہتا ہی سونا جی آتھارے نال کم ہے آپ نے فرمای جرائی بیب کیا کم ہے سیر تلے کی تیس جرے بلے سیر اٹھے اٹھے ساتھیں چوہنجوان آپ نے پچھے جرائی بیب پریشان کیوں تھی گئیں سونا توکو معلومے توکو علمے جو میں حد شاوی چوئی تھا یا ہویا میرا یہ تھا کوئی رشتہ دار کوئی نہیں میرا کوئی سہارا کوئی نہیں میرا کوئی آسرا کوئی نہیں میرا گھر تیڑ کوئی نہیں میرا کوئی بھی تھا قریبی کہنے تیر رنگ دا بھی میں کالا ہاں غربت بھی میری بھون زیادہ ہے میرے کلو چھوپڑی بھی کہنے آخر میں بھی تا جوان آدمی آن دل تا میدہ بھی آتے چو میں شادی شدہ ہوا سونا آج میں محمد دے سامنے بیکی نہیں اپنے دل دے حال بیٹھا دینا جے سونا توڑے کلو کو جو تھی دے تا میں جرائے بیب درشتہ کرا دے ہوا اللہ دے پاک پیغمبر فرمیدن جرائے بیبا پریشان تھی والدی لوڑ کہنی اللہ دے پاک پیغمبر فرمیدن اللہ نے میں کوئی دنیا تے رحمت بڑا کے بھی دے میں تا آئی رحمتہ وڈڈانا میں تا آئی رحمتہ وڈڈانا میں تا آئی رحمتہ وڈڈانا ظلم مٹا وڈڈانا جرائے بیب پریشان تھی والدی لوڑ کہنی وانج لگا وانج اون ساری دا گھر ہے سامنے اوکو آخ میں کو اللہ دے پاک پیغمبر نے بھیجیے تے ہیوی ہکا دھی بڑی خوبصورا تے بڑا مالدار بندہ ہے وانج لگا وانج اون دے گھر دے اندار تے اوکو آخ اللہ دے پاک پیغمبر نے میں کو بھیجیے توری جڑی ہکا بیٹیے اوندہ نکا میں جرائے بیب کو جا دے وہ تے میں جرائے بیب کو اپنی بیوی بنا مالا چاندہ وانج میں محمد پیغم دے وہ جرائے بیب دور پہ خوشی کو ماندہ نہیں درگدہ درگدہ دروازے تے پہنچ گئے دس تک نیتی ایس تے پیر جھلین دے نہیں ایک پیر چیندے تے دوجہ ٹیندے دوجہ رکھیندے دولے بچہ چیندے ایڈو امساری صاحبی دروازے تے آگئے دروازہ کھولے زلیٹھے جرائے بیب آیا گڑے فرمائے جرائے بیب کی میں آئے ہو فرمائے اللہ دے پاک پیغمبر نے بھیجے تولے کلویاں تولے گھر آیاں کی میں آئیں ایک خریت منگانایاں کیڑی فرمائے جب بڑے لارتے نخرے در ناز نال پالیے ہوئے آج میں جرائے بیب دے حوالے کرو انساری صاحبی پریشان تھی گئے فرمائے کیے بھیجے فرمائے اللہ دے پاک پیغمبر نے بھیجے فرمائے سچی گالے آکھے جی آ آکھے یار میں کوئی سو چندہ موقع تدے ٹھیک ہے میں اندھا پاہاں میں ولیاں میں آپ اندھا نکاح کر سکتاں لیکن اپنی بیوی نال کا مشورہ ضروری ہے اپنے گھر دے اندر گئے انساری صاحبی تے ایک کمرے بیچو اپنی بیوی کو ساد کے دوجھے کمرے لگا گا ہے تے ون کے اپنی بیوی کو آ دے باروں جرائے بیب آیاں کھڑے تے کو پتا تا ہے جرائے بیب کونے ہب شہدے علاقے دے رنگ دا کالا ہے تھوڑی موٹے نہ اکھیویں چھوٹے ہیں تے قدویں چھوٹا ہے تے اندھا اپنا ذاتی مکانی کہنی اندھے گھر دی جھوپڑیویں کہنی تے آیا کی میں رشتہ گھرنا نائے وہاں کے سچی گالے اٹھے سی ہاں وہاں کے کی میں جوڑ رہا سی اے ہی میں آپ پاسے جلیں دے بیٹے آنا آپ پاسے اندر گفت گھوان کریں دے بیٹے آنا تے باز بندے ہولے وی علامین تے آواز اچھی ہوں دی راندی ہے تے انہیں دی آواز دوجھے کمرے دے اندر بیٹی بھائے کے سارا کچھ سون دی بیٹی ہے تے سون کی نہیں پوری تسلی کا رکھ دی ایس جو جرائے بھی بایا ہوئے نقشے دے ہولیے دا بھی پتہ لگ گئے آخر توں میں بھی دھی بین والے آئے آج دی نو اچھوان دے دل دے اندر کیا ہے اس کے ہمیں سون دی راندی ہے جو میں کتھا نکاہ کرا اُتھائیں جرا انجینئر دے ڈاکٹر ہوئے جرا مالدار ہوئے کوٹھی دے گاری والا ہوئے آخر انہ لوگاں دے دل دے اندر ویتا اللہ نے دل رکھا انہیں دے سینے دے اندر ویتا دل انہیں دے اندر ویتا تڑا مجوبہ جذبہ موجودہ لیکن قربان کی تینے اپنی محبت پھو کی تھا کو لین کن تن تو حبون اللہ فتہ بے اونی او بے بکم اللہ لڑکی سونگی دس اب بے اما دا چھیڑا تے اولاد اپنے پیوما دا چھیڑا مکاونا چاہدئے او ما کھن لگیے ہی میں کار ایک واق حالی لگا بانیا اسا آپ پاسے سچینے پائیں ہیں سوچ گی نو تے کو والا کے والدارے سون اے دو بیٹی دروازہ کھولی اس بارو آگئی ہے اپنے اب بے کو سنی لی اببا جی بیٹا گال کیا ہے کسی بابا محمد قاسد کو واپس نہ بھیجی میرا ایمان نہیں منے دا جو سنے نبی دا قاسد خالی بنے میرا دل نہیں آدھا میرے پیغمبر دا مہمان خالی بنے میں نہیں چاہنی کوئی گال نہیں رنگ دا کالا ہے رب بڑا ہے غریبے گربت رب نے نراندے جی او جی آئے میں کو قبولے پر میں کو فخر ضرورے جو کہیں دا نکا آنانے کرن کہیں دا نکا آمامے کرن کہیں دا نکا چاچے کرن کہیں دا نکا تائے تے پھپیاں تے ماسیاں تے خالہ کرن لیکن میں کو فخر اے او سی مدینہ دے اندر میرا نکا محمد رسول اللہ پیاں کرن دے خالی نوان اب آدھے وان منظور ای رشتہ اللہ دے پاک پیغمبر قدس جو رشتہ ہو گئے جو رہے بیب دوڑ دیا دوڑ دیا سنے نبی کل پہنچ گئے جو رہے بیب دا رشتہ منظور ہو گئے نکا ہو گئے پیوی بن گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے انہیں دو لفظیں دے ہوتے جی جنا غیرت والا پیو ہوئے جی جنا غیرت مند بھیرا ہوئے بس آدھے قبولے 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 آدھے جیا قبولے منظورے وہ غیرت اللہ باپ وی وہ غیرت والا بھیرا وی وہ غیرت والے چاچے مامے وی اپنی دھی دا ہاتھ پکڑ کی نہیں اپنا اپنی بیٹی دا ہاتھ پکڑ کی نہیں ہاتھ پکڑ کی نہیں ہاتھ پکڑ کی نہیں ہاتھ پکڑ کی نہیں کیا آلے دا میرے بھائی ہیں چھوٹے میرا دل تعدے تھی مقاش وڑا لیکن آخری بات مکمل کرنے کتاب دیا سے بتا ہی بھولتا نہیں کئی گاہ جے جدا غیرت ماندے جے جدا جے جدا غیرت ماندے جے جدا غیرت ماندے جڑے نلے آگے اللہ دے پاک پیغمبر دے فرمانا بیٹی فلانے دا پتر فلانا تے کو قبولے اے غیرت مند باپ وی اپنی بیٹی دا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ اچھ پیا دیں دے اے غیرت مند بھیرا اپنی بھینڈ دے نال پیا ٹر دیں کیوں؟ کل ان کن تم تو ہی بھون اللہ فتہ پہ اونی اہو بے بکم اللہ ہائے ہائے حضرت جرہ بیب دی شادی ہو گئے یہ نکاح ہو گئے ولی ماتا استتاد دا جو حالت رسول نے کروا دیتے چاندلی واران گزرین اللہ دے رسول کریم دا دور ختم تھی گئے آپ دنیا تو چلیے گئے حضرت عبوب کا صدیق دا دور گزرے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیان ہو دا جڑے بلے دور آئے عمر رضی اللہ تعالیان ہو دے دور دے اندر چندے دی ضرورت پیش آگئی ہے چندے دی چندے دی کتھ واسطے کتھ واسطے غریبیں واسطے مشکینیں واسطے ادارے واسطے چندے دی ضرورت پیش آگئی ہے ولہ حضرت عمر نے اعلان کروا دیتے جو آج سارے چندہ دے کے ویسو تے سارے اپڑا اپڑا چندہ دے ون لگ گئے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیان ہو فرمے دے نا مائیں میں چندہ گھندا ودامی تے درمیان دے اندر حضرت جرائے بیب رضی اللہ تعالیان ہو بیٹھے آنا تے جڑے بلے جرائے بیب تے سامنے گزریاں تو وہ سا بتائیں کیا کرنے ہیں جمعہ علیہ ریوانے چندہ اوہو جے بچ رکھتے ہیں جرا نوٹ دکان اللہ نہ گھندا ہوئے اوہو اللہ کو دینے ہیں اللہ کو راضی پہ کرنے ہیں ہائی ہائی جرا نوٹ بال واپس ہم دینے ہیں اسا اوہو مسیح تے سٹینے ہیں جرا نوٹ بارو دکانہ لینے چلن اوہ ڈاہ روپے مسیح تے دیکن نوے روپے دا بھی آترہ روپے دا ہتھو اللہ دے گھر کو دینے ہیں حضرت جرائے بیب تے کھولو جنے گھلے پہنچن سامنے تھا ہے نا حضرت جرائے بیب رضی اللہ تعالیان فرمے دیانا سا وہیں سارے مجھ میں کل چندہ گھلنا آخر دے اندر میرے کلو والاویں تے حضرت انس ورینن مہجر ویلے واپس آیا سارے اتنا مسجد والے چندہ نہیں بھی تھا جتنا چندہ کلے جرے بھی چلیتے اللہ نے مال و مال کا دیتے فرمائے ای اکولو فکرہ اگر تُسا غریب ہو تو نکاح کرو اللہ تک ونی کر دیسی آپڑے بچے کوئی میں نہ چھوڑو گناہ دی طرف نہ چلیے منین جوان دھیمن یا معاشر الشباب من استطاع منكم البا فل یتزبج انہیں دی شادی کروئے حکم سونے نبیدہ تو پیارے پیغمبر دے حکم آپ نے نکاح پڑھائے آپ نے شادی کرئیے جرائے بیب کے اندر اللہ نے محبت اتنا پا دیتی ہے کہ جڑے بلے مدینہ دے لوگ آپڑے بیٹے کو رخصت کران پو میں نہا آپڑے بیٹے کو مثال کے طورتے آدھے ہیں بیٹی زب کی ایمیں گزاری جنہ جرائے بیب کے اندی بیوی پہ گزرے اتفاق تے محبت ایہا ینا دے اندر پیارے ہاں انہیں دے اندر اصول انہیں دائے ہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم زنوبکم اللہ دے اطاعت کرو رسول اللہ دے اطاعت کرو ویغفر لکم زنوبکم اللہ بے میں تورے گناہ ماف کر دے سا وجہ کیا ہے تو ساں اطاعت دے اندر زندگی گزاری ہے پیغمبر دی بات منندے رہ گئے ہو اس واسطے ہی تابعہ داری دی اندر سونے نبی نے فرمائے اللہ نے برکت اتنا رکھ چھوڑی ہے سارے بھیرانے مدرسہ بنائے سال دیڑ سال پہلے دی بات ہو سی ترائے دیواراں میری مسجدان ریحل سارے بھائی بیٹھیں آمیر سیڈی آلے انہیں نال تعلق ہا میں قدسین ساتھی کوچھ محبت کرنے ہیں قرآن نال نبی دے فرمان نال تے سکھنا چاہدن میں کیا سا حاضر ہے آوے جن ساڑے کلو اسا خدمت نہیں کرے سوں اسا نیرات مسائل نہیں سمجھے سوں الحمدللہ ترائے دیواراں مسئلہ قرآن حدیث دے مطابق سمجھے سنیے آج انہوں دا ریزالٹ ہے کہ انہوں دے نتیجے دے این پسمادہ علاقہ دے اندر تو اکو دھیری نا مدرسہ بنا کر دینے پین مدرسہ بنا وان کوئی سکھی گال نہیں ہوں دی اے کوئی بار ہوتی فنڈنگ نہیں ہوں دی رہا دی اے صرف دل ہوندہ رہا دے دل جنہ دل ہوندے نا اوہ دنیا دی پرواہ نہیں کریں دا اوہ آخر اگر تو ترجیح دینے میرے بھرانے مدرسہ بنایا این مدرسے کو چلاونا تو سانس آئے این مدرسے کو چلاونا تو سانس آئے اے سادے سادے زیمہ داری ہے سونے نبی دی دی فاطمہ سونے نبی کو کتنا پیاری ہو سی پتا ہے تو کوئی توڑی سوچے کی کہنی کہ کتنا پیاری ہو سی جرولے سیدہ فاطمہ آمین حانہ اللہ دے قاق پیغمبر اپنی جا کو اٹھی کر دیں اپنی دھی دے مدھے دے من کے پیار گھن دے ہن اپنی دھی کو اپنے نال بلیں دے ہن تے حضرات فاطمہ چکیاں پہن دی ہائی پانی دور کنے بھارا ہوں دی ہائی گھر دے کم سارے کریں دی ہائی تھاک گئی ہے کم کر کر کے کہیں خبر دیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے کلو چاندے کو غلام آئے ہوئے آپ صحابہ بچ ونڈے دے بیٹھیں میری دھی دل دے خیال آگئے جو میرا بھی اببہ ہے میں دھی ہاں ونیا اپنے اببے کو لے ایک غلام گھننا وہاں گھر ہوئیے اللہ دے پاک پیغمبر دے کلو سونا میں سنیا غلام بیٹھے دے لے ہو ایک غلام میکوی دے ہو ہاں میں ہی چکیاں پہن دیا ہتھنے تینی شان پہ گئے گئے میں ہی دور کلو پانی چاہ کے آن دیا گھر دے سارے کم کریں دیا سونا نبی نے فرمائے میری دھی فاطمہ میں کوئی نال داڑھا پیار ہے لیکن میری دھی تیلے کلو ود کے جڑا میں کوئی پیار ہے اوہ اصحابِ صفحہ انہیں طالبِ نام میں کوئی پیار ہے میری دھی میں تی کوئی غلام نہیں میرے سکتا تی کوئی ایک وظیفہ رہ سنگا جنہے گئے رات کا سن مندوں میں تیتری دفعہ سبحان اللہ تیتری دفعہ الحمدللہ چوتری دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے سومگئی کر سالیاں تھکا اٹھا میرے رب دور کرنے سی اے غلام ویچ کی نہیں میں اصحابِ صفحہِ جڑے طالب بیٹھننا ہنیتے خرچہ کرے ساں ہنیتے خرچہ کرے ساں سونے نبی دے گھا رہے کریو آرہے کر پیالہ آگئے بات لمبی ہے لیکن مقتصر پیالہ نہ ہوں دودھ دا کھیر دا پیالہ آگئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ الحدیث کئی لکھ حدیثاں زبانی یاد کی دیو دے ہن سونے نبی دے کٹھے شام فجر رات دی رہ دے ہن کہ کوئی حدیث میرے کلو چک نہ منجے حدیث سنن واسطے بیٹھن تھے تے بوکھنے ڈاڑھا ستا دیتے ترہے پیاس ڈاڑھی ٹنگ کر دیتے تے ہون منگ دے نہ پیہان خیال کریں دین آلے لوگ منگ دے کہنی رہ دے آپ پی دیونا پون دے حضرت ابو حریرہ اٹھین تے اوہ ٹھیک نہیں سوال کریں دن قرآن کھولیں دن آدھین ابو بکر صدیق نظامنا تھا فرمائے دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کرو میں کوئی کہ آیت دہ ترجمہ تا سمجھاؤ فرمائے کے رہی آیتیں فرمائے لِلْفُقَرَائِ اللَّذِينَ اَوْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَتِعُونَ سَرْبًا فِي الْعَرْد یَحَسَبُهُمُ الْجَاهِلُوا اَغْنِيَا مِنَتْتَعَفُوفُ یہ ایدہ ترجمہ سمجھاؤ حضرت ابو بکر نے وہ عام سادہ ترجمہ سمجھا دیتے لِلْفُقَرَا او فقیر لوگ جرے اللہ دے رستل کے وقف تھے ہوئے بند تھے ہوئے بیا کوئی کم گزران نہیں کرندے اُحْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَقِعُونَ ذَرْبًا فِي الْعَرْد یَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُوا اَغْنِيَا لیکن جہل قسم دے لوگ اُنہا کو گنیت مالدار سمجھیں دیں کیوں کہ اوہ لوگیں کلو چمبر چمبر کے سوال نہیں کریں دیں مگتے نہیں حضرت ابو بکر نے یہ خالی ترجمہ چاہ سمجھائے لگے گئے حضرت عمران اُنہاوی ایہا بات سمجھئیے اوہوی لگے گئے تھوڑی دیر دے بعد اللہ دے پاک پہ گمبر آگئے ایہا آیت پڑی نے آپ نے ہاتھ چاپکڑے اپنے یار دا ابو حریرہ دا ہاتھ چاپکڑے نے ہاتھ پکڑ کے فرمینے ابو حریرہ آپ میرے کٹھے جلمت کو آیا سمجھاما آپ آ کے مسجد دے اندر بہ گئے ابو حریرہ کو بلا ریتے نے فرمینے ابو حریرہ تھوڑی دیر انتظار کر آپ اپنے گھر دے اندر گئے اپنی بیوی کو لپش دن گھر خوش ہے کھان ون دی ہے فرمائے سونا کشا کوئی نہیں ایک دودھ دا پیالہ ہونے ہونے بستی والے توفہ دیتے نے معلوم تھی ہے دودھ ہی توفہ دیتے نے دودھ توفہ دیتے نے آپ وہ دودھ دا پیالہ چاہے آپ نے ابو حریرہ کو فرمائے ابو حریرہ کھڑا تھی کم خوز پیالہ گئے ابو حریرہ نے پیالہ گئے سوچے کہ آپ میں کوئی اکسن پی آپ نے فرمایا ساکھی بان پہلے انہیں سارے اصحابے سفالے طالبے کو پلا بہت جتے ہیں پیونے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمائے میں تا ڈاڈا بکھا تے تریسہ ودا پیالہ ہے کو جو دیتے میں اوہ میرے کی نے زیادہ تریسہ بکھا بیٹھا اوہ پیالہ مو تے لائے آپ نے فرمایا پاڑھوے یار جرولے تھیر پیمے اللہم با رکلنا فیہی وزدنا من ہو ابو حریرہ نے دعا پڑھئیے ابو حریرہ آگئے میں چاند بندیاں کو پیالا دیتے تے ہولے ہولے نالا کھنی بچ کے بچ کے بچ کے اوہ یار میرے پاس تھی کشہ بچائے تے آپ دیکھنے میں چواز گئیے آپ نے فرمایا رج کے رج کے رج کے آج بچاونا لگا لی کوئی نہیں آج رج رج کے پیٹی آؤ پیالہ ہو ہے جرے پیالے کے اندر تبارک اللہ دی نزل الفرقان علا عبدی لیقون للعالمین نظیرا اندر اندر برکت آگئی ہے رب واللو اگر برکت دا عنوان چھڑا تا رات تھی ویسی لیکن گال ہونے یاخری ویسی تو ساکسو یہ آخری مقدی دا نہیں پر دل بھی نہیں آتا تو آجے چہرے دیکھ کے تو آج کو چھوڑنا جو تولی زیارت کرنے بیٹھ رہے ہیں برحال ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمیدن میں سارے کو پلا کے واپس ولیاں سونے نبی نے فرمایا اجلس و یار بیٹھی میں بیٹھا آپ نے میرے کو پیالہ کی تے آپ تے سونے سونے ہاتھان تے ویچ پیالہ بڑا سجدہ پیا ہاں آپ نے فرمایا ابو حریرہ خوز اشریب ابو حریرہ کھین ہون پی تو بسم اللہ کر کے ابو حریرہ فرمیدن میں پیتے واپس کی تے سونے نبی نے فرمایا ول پی یار ول پیتے فرمایا ول پی گھن ول پیتے ترہے دکھرج کے کھیر پیتے آپ نے فرمایا اگر ضرورت ہے تب ولوی پی گھن سونا بس دودھ ہی تھے ہی آگئے ہون کیوں جائش کوئی نہیں آپ آپ نے گھردہ پیا اللہ کی تھان پی لینے طولہ باکوں اے مدرسہ تورے گھردہ ہے اندھی آپے یاری اندھی ریکبھال اندھی رکھوالی اندھی اخراجات اندھیا ضروری یار اے تُسرا سا سارے ہیں دے ذمہ ہیں اے تُسرا سا کرنے ہیں اے دین دا موٹا لگ گئے ایکو پانی دے ون کاری ساری دمہ داری ہے جتنا استطاعت تو فیق تھی وے اپنا حصہ پاتی ہو ہے مالی دا کم پانی لامن بھر بھر مشکاں پاوے مالک دا کم خلف اللامن لامن لامن یا نہ لامن اے دین دے مراکہ دن اے ایوے نوے سن بلکہ اے عباد تھی سن شاد عباد راسن تا قیامت راسن اور انہیں کو عباد کرنا اہلِ علاقہ بھی ذمہ داری ہے اپنے بیٹیں کو گھننا ہو اپنے دھیریں کو گھننا ہو اپنے نوہریں کو گھننا ہو اپنے گھر والیاں کو گھننا ہو اتا قرآن دی تعلیم دے ہو انہیں دی نماز دی اصلاح کرو انہیں دی دین دی اصلاح کرو یاد رکھا ہے جے اگر انہیں دی اصلاح نہ تھائی تکل قیامت والے دیوار ایک عورت چار بندے کو جہنم جھنوے سی شادی کینے پہلے اندہ وارث ابباد بھیراہا شادی دے بعد اندہ وارث خامت تے سہرہا اگسی اللہ جتا میں مجرمہ جہنم جھنوے نیاں اتا میرا بھیرا تے میرا پیووی مجرمے اتا میرا خامت تے اتا میرا سہرہوی مجرمے انہیں میں تو دین دی تعلیم کیوں نہ دیتی ہے تو دین دی تعلیم دیونی جہی دیئے صحابہ قرآن دیا کاریہاں حضرت امی یعقوب قرآن دی کاریہاں عورت ہائی ایک دیوار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمائے جیری عورت آپ نے دم دے دے درمیان فاصلہ کرے آپ نے بھر بٹے بناوے آپ نے والے کو پچھو کٹھا کردےوے یہ جہی عورت لانت ہے اللہ نے قرآن چاہتے امی یعقوب قاریہ قرآن ہائی اٹھے کڑیے اگزی اے عبداللہ ابن مسعود اے عام گال نبی کیتی اللہ دی لانت محمدی گالے کتھے قرآن دے اندر میں رب دا قرآن ترائے دفع پڑ چکیاں ترجمہ دنال میں کوئے مسئلہ کہنی ملیا کتھے رب دے قرآن دے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے قرآن کریم دسی پارہ ڈھاوی کھولے سورت الحشر کھولیے فرمائے اے دس امی یعقوب کہتا ہے قرآن دے اندر نہیں پڑی آئے مسئلہ ماتاکم الرسول فخضوہو وما نہاکم انہو فنتہو وطاک اللہ جی رش ہے میرا رسول دے وے وہ گھن گھنا ہے جتھو میرا رسول منہ کرے اتھو رک ونیا ہے کیا قرآن دا مسئلہ نہیں فرمائے قرآن دا مسئلہ ہے فرمائے امی یعقوب قرآن ہے رب دے رسول نے جڑی گال دسیے اوہ قرآن ہے اے قرآن غیر ناتے کے محمد ناتے کا قرآن ہے اے علیدہ نہیں محمد علید ہے قرآن دی تفسیر ہے تا محمد دی زبان ہے لازم اور ملزوم ہے کلمہ دا جز لا الہ الا اللہ جنر محمد رسول اللہ پڑسے کلمہ مکمل تھی سن ازان جب تک رسول دا نان آسی ازان نام مکمل نماز جب تک درود نہ پڑسے نماز نام مکمل ہر مسئلے دے اندر جب تک رسول دا نان شامل نہ کرسے اوہ وقت تک ایمان نام مکمل ہے والباقی اندر تلاکی وما علیہ اللہ البلا بلا بھی